ہمارے پاس ایک نظام جو اللہ کے راہ میں نکلنے کا ہے دلکل اس پہ میں پوچھا چاہتا ہوں وہ میں کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی ادارہ نہیں ہے مدارس کو بھی لے لیں آپ دلکل اتنے لوگ اللہ کی راہ میں کسی ایک جگہ سے نہیں نکلتے جتنے ہماری افیکٹی سے اس کو مینج کیسے کیا ہوئے آپ نے میں آپ کو بتاؤں اس میں بھی اللہ بات کی قبولیت ہے اگر کوئی آدمی چاہے کہ افیکٹی سے اس طرح جماعتیں نکالوں تو نہیں نکل سکتے اب آپ نے ہماری مسجد دیکھی ایک تو سب سے پہلے جو کانسپ لوگوں کے دماغ میں یہ ہے کہ ہماری جو کام کی جگہ پہ جو مسجد بنائیں گے وہ ایک ایسی بس بچھا دیں صفے اور چادریں اور بس ایک کام چلاو فائز فائز ہوتیلز میں بھی اسی طرح مسجد ہے لیکن اپنا جو گھر بنے تو اس میں ٹائلز وہاں سے آنے چاہیے اور شینگلیر وہاں سے آنے چاہیے تو یہ کھلا اللہ سے یہ بتا رہے ہیں کہ جو آپ کا گھر بن رہا ہے اس پہ ہم کتنا اور ویسے تو ہم آپ ہی ہیں سب سے بڑے لیکن آپ کے اس عمل سے پتہ چلتا ہے تو میرا ایک شروع سے میرا ایک ڈریم تھا کہ میں مسجد ایسی بناوں اپنے کام کی جگہ پہ جہاں میرے جتنے لوگ کام کر رہے ہیں ان کو نماز پڑھنے میں مزا ہے تو اللہ کا شکر ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں آپ سے کہ میرے جو فیکٹی کی مسجد ہے جو بڑی جامعہ مسجد ہے وہ شاید پاکستان میں اس طرح کی مساجد نام ہو جس طرح کی ہم نے وہ مسجد جنید بھائی کا نام بھائی جنید بھائی کا نام ہے اس میں اور میرے والد کا نام کیونکہ میرے والد صاحب انہیں بہت دعائیں کی تھی اور انہوں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ سب چیزیں ہوں گی تو وہ ہم نے مسجد میں کام اسفرائٹ کیا اور اس سے یہ ہوا کہ ایک تو ہر آدمی نمازی بن گیا اور بیٹھ کے اللہ کی بات سننے والے بن گئے وہ اگر آپ اسی طرح کا محول دیتے ہیں اور وہ ٹوٹی ٹوٹی ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ لوگ اپنا سے پرائیس پورا کرتے ہیں اور بھاگتے ہیں وہاں سے لیکن جب وہ جنس کو جو چیزیں میسر نہیں ہیں آپ وہ میسر کریں ان کو غائر ہے اس کو کچھ تو چینج ملے گا نا اب وہ صبح سے شام محنت کرتا ہے شام میں گھر جا کے بھی اس کی یہی حالت ہوتی ہے کیونکہ زیادہ ہے پریشانیاں گرمی لیکن جب وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ ایک ایسے محول میں آجاتا ہے جہاں وہ بہت ہی سکون محسوس کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اللہ کی بات سنا سکتے ہیں اس کو بتا سکتے ہیں کہ بھئی کہاں غلطی ہو رہی ہے کہاں بیسک اس کی جو ہے نا وہ آپ ٹھیک کر سکتے ہیں تو وہ ہم نے سٹارٹ کیا اللہ کا شکر ہے اور اللہ کا اتنا کرم ہے کہ کراچی میں اگر کسی ایک ادارے سے کہ اب پاکستان میں اور ابھی تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں دنیا میں کوئی ایک ادارے سے اتنے لوگ اللہ کی راہ میں نہیں جاتے جتنے یہاں سے جاتے اور اس میں میں آج صرف یہ بات کر رہا ہوں کسی پلیٹ فارم پہ نہیں کی کیونکہ یہ ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ دیندار طبقہ بہت سنتا ہے آپ جہاں بھی کام کر رہے ہیں اس میں آپ یہ سوچیں کہ جو آپ کے ماتحہت ہیں ان کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا اور وہ آپ کی بات سننے کے ظاہر ہے آپ جو بولیں گے وہ سنیں گے سنیں گے تو میں اگر کچھ بول رہا ہوں تو وہ میری بات کو سنیں گے پہلے اتنی جماعتیں نہیں نکلتی تھی ایک جماعت نکلنا مشکل ہوتا تھا اب الحمدللہ پچاس ساٹھ جماعتیں ایک وقت میں نکلی ہوئی یعنی انوالی یہ جو ابھی اس وقت ایک سال میں ہم نے تقریباً پیسن جماعتیں نکالی ہیں فورٹی فورٹی اور فور منز کی سیئے ٹھیک ہے سبردست ثری ڈے کی جماعت جو سیروزہ جس پر ہم کہتے ہیں وہ ہماری ہر ویک نکلتی ہیں بارہ سے پندرہ جماعتیں ہر ویک اور ہر جماعت مزار درجن بھر لوگ ہوتے ہیں دس بارہ لوگ ہوتے ہیں تو جو ساٹھ جماعتیں یہ تو وہ ہیں جو چلے چار مہینے کے ہیں اس کے علاوہ سال کی جماعتیں الگ چل رہی ہیں سال کی ویک جی سات مہینے کی الگ چل رہی ہیں تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں وہ آتے ہیں وہ خود دیکھ کے حیران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انشاءاللہ سے کہتا ہوں جنید بھائی کی برکت آتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک نے ان کو قبول کیا اور ہماری آپ لوگ دور دور سے آتے ہیں صرف اس لئے کہ بعض جگہوں پر نماز بھی نہیں پڑھنے دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کم از کم اس جگہ پر دنیا بنانے کے ساتھ آخرت بنانے کا موقع مل جاتا ہے حضرت دعوت نے جب اللہ سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں اللہ پاک جو میں آپ سے قریب ہو جاؤں تو اللہ نے کہا جو میرے سے دور ہے ان کو میرے قریب کرتا تو تو میرے قریب ہو جائے گے تو اگر ہماری جگہ سے کسی ایک واسانی کے ساتھ اللہ مل جاتا ہے تو ہماری نجات کے لئے کہا باقی جو دنیا میں اللہ نے دینا ہے تو آئے بالکل صحیح یہ زبردرس کونسپٹ ہے اور اس راج حضرت صاحب دعوت برکات ہم کے پاس ہم بیٹھے تھے تھوڑے دیر پہلے تو حضرت نے بقیدہ سیل باعث سے گزارش کی کہ ہمیں جامت الرشید میں الغزالی انیورسٹی میں یہ پورا سیٹ اپ آپ لوگ بنا کر دیں میں نے اس سے وعدہ کیا ہے کہ بلکل پورا سیٹ اپ آپ کیاں بنیں گا اس سے دیکھیں برکت اسی سے آئیں گی آپ یقین کریں جو آدمی اللہ کے دین کے کام کو سامنے رکھے گا اللہ کا وعدہ ہے کہ فرشتے تمہارے کام کی جگہ پہ اور تمہارے گھر پہ رحمت ناظر رحمت ناظر مردہ وہ اب میں کام کروں وہ زیادہ صحیح ہے یا فرشتہ جس کی سائز دیکھیں نا سر اس کا آسمان پہ زمین پہ اس کے پاؤں ہیں ایک پر کھولے تو پورا مغرب کور ایک کھولے تو مشرق کور تو وہ کتنا مردہ وہ جب حضرت یوسف کو پھیکا ان کے بھائیوں نے ہوئے میں تو اللہ نے اوپر سے کہا دیکھو ہی اس کو پھیک رہا ہے تو جب پھیک دیا تو پھر وہ وہاں سے چلے اور انہوں نے اپنے پر پہ اٹھا لیا تو ایسا پرشتہ کہ ہمارے کام کرے تو وہ زیادہ صحیح نہیں کیا بات ہے تو میں تو یہ میرا بلیو ہے یقین یس ایبسلوٹلی